سولن کے سادھو پل میں جلا پرشاشن دوارہ دھارہ ایک سو چوال اس لگا دی گئی ہے اس دھارہ کے کارن پریٹک ندی میں نہیں جا سکتے ہیں جس کا اثر ندی کے کنارے آستھائی طور پر بنے ریسٹورنٹ اور ہوتل دھابوں پر پڑ رہا ہے جس کارن ان کی آمدنی کے سبھی سادن ختم ہو چکے ہیں اور اس کا اثر اب سادھو پل کے بیویسائیوں پر بھی پڑنے لگا ہے یہی کارن ہے کہ ان کے ماتے پر چنتا کی لکیریں دیکھنے کو مل رہی ہیں کیونکہ انہیں امید تھی کہ لوگ ڈاؤن کھلنے سے ان کا بیویسائی پھر سے چل پڑے گا اور پریٹک ان کے کشیتر کو پھر سے گل جار کریں گے لیکن کرونا سنکرمن فیلنے کے اندیشے کے کارن سبھی گتیوی دیاں بند کروا دی گئی ہیں اور پریٹکوں پر بھی کئی طرح کی منعی لگا دی گئی ہے جس کے چلتے بقائدہ جلا پرشاشن نے وہاں پر بورڈ بھی لگا دیئے ہیں کسی بھی وہاں کو اس کشیتر میں آنے نہیں دیا جا رہا ہے سادو پل کے بیویسائیوں کی معنی تو ان کا کہنا ہے کہ ندی کنارے بنے سبھی ہوتل، ڈھابوں اور ریسٹورنٹ دھارہ 144 لگنے کی وجہ سے بند ہونے کی کگار پڑا چکے ہیں پریٹکوں کو ندی میں آنے پر منعی ہو چکی ہے یہ سب اس لیے کیا گیا ہے کہ کرونا کا سنگ کمر نہ فیلے پریٹک ندی میں جا کر پانی کو دوشت نہ کر پائیں اس کا فیصلے کا ویس سواگت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ دھارہ 144 کی ادھک سکتی کی وجہ سے ان کا سبھی ویسائی چوبٹ ہو چکا ہے ایک طرف جو ویقتی لیز پر ہوتل اور ڈھابا چلا رہے تھے ان کی آمدنی شون نے ہو چکی ہے اس کا اثر سادو پل کے بازار میں بھی پڑ رہا ہے کیونکہ یہاں بھی سبھی ہوتل اور ڈھابے اور ویسائی سنستائیں سانی بجار سے ہی سمان خریدتی تھی جو پریٹک آتے تھے ان سے بھی یہاں ویسائی چلتا تھا لیکن پریٹکوں کی منائی سے سب چوپٹ ہو چکا ہے اس لیے بھی پردیس سرکار اور جلہ پرشاشن سے آگرے کرتے ہیں کہ دھارہ 144 کو ختم کر انہیں کچھ راہت پہنچائی جائے میرا نام رینی شرما ہے میں یہاں کا ستھائی نیواسی ہوں اور یہاں پر بازار میں اوپر چھوٹی سی کریانے کی دکان کرتا ہوں ہمارا سبھی کا ویسائی ہے جو ہوتل پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ ہمارا جو راشن پانی بغیرہ ہے یا اور بھی دیلی اندیوز کی چیزیں ہیں یہ ہوتل بغیرہ کھریدتے ہیں تو ہماری ہوتل کا کام بھی دکانوں کا کام بھی اچھا چلا رہتا ہے دوسرا جو یہاں پرشاشن نے دھار ایک سو چوالی لگا رکھی ہے جو پرشاشن نے تھوز قدم اٹھائے ہیں چلو اس سے ہمیں ایک چیز سیکھنے کو تو ملی کی ہماری دھروبر ہے ہمیں اس کا مان سمان کرنا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ جو دھار ایک سو چوالی لگائی گئی ہے اس سے ہمارے یہاں کے ہوتلوں کو کافی نقصان ہو رہا ہے کیونکہ کسی کے لیز دس لاکھ ہے کسی کے بارہ لاکھ ہے اور میکسیمم یہاں پر سو ڈیر سو آدمی بہار کا کام کر رہا ہے کوئی ویٹر ہے کوئی کسی اور وہ عودے پہ ہے تو اس سے یہاں پر انہوں نے ان کی لیزے بھی دینی ہے ان کا ویتن بھی دینی ہے تو اس چیز کو ہر چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے سرکار سے گجاری شہکی تھوڑا سا دھار ایک سو چوالی میں رہا دی جائے تاکہ یہاں کے جو پندرہ بیس دن کا سیزن بچا ہوا ہے اس میں یہ لوگ کچھ اپنی دھیاری لگا لیں اور باقی جو کرونا کال میں کافی سمیں ہوتل بند رہے اس سے میں بھی کچھ نہ کچھ لیزے تو دی ہی گئی چاہے کچھ اس میں چلو کچھ جو مالک ہیں انہوں نے رہت بھی دی گئی ان کے دوارا رہت بھی دی گئی پر اس کے علاوہ کچھ نہ کچھ انشتوں اس کا راشی کا دیا گیا اس آپ کے مادہم سے میں یہ دیسی صاحب سے ایڈیم صاحب سے انوروت کرنا چاہوں گا گجارش کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ یہاں پر جتنا بھی یہاں پر دھیاری مزدوری کر رہے ہیں ان ہوتلوں کے دمپے کر رہے ہیں تو کرپیا ہماری ستھیتی کو دیکھتے ہوئے جو آپ نے دھاریک سوچوالی لگا رکھی ہے اس پر تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا لچکیلا بنایا جائے تاکہ جو کسٹمر ہے وہ نیچے تک آئے کیونکہ یہاں پر جو روم ہے روم ایسے آن لائن یہاں کوئی بکر آکے نہیں آتا یہاں پر ایسا ہے کہ یہاں کوئی کسٹمر آئے گا یہاں وار پار دیکھے گا اس کو یہاں کا ایٹموسفیر اچھا لگے گا وہ سوچے گا کہ ایک دن یہی کہیں رکھ لیتے ہیں تو اس سے یہاں پر ایسا ہے کہ ہم لوگوں کا اوپر بجار کا دھندہ بھی چلا رہتا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی کچھ لے رہا ہے اگر یہاں پر نیچے کسٹمر آنا ہی بند ہو جائے گا تو ہمارا سب کا یہاں پر روجگار میں کچھ نہ کچھ کمی آئے گی پہلے ہی کرونا کارل میں جتنے بھی ہوتل ہے وہ کافی نقصان جھیل چکے ہیں پرشاشن سے ڈی سی صاحب سے ڈیم صاحب سے ایک گجارش رہے گی کہ تھوڑی سی رہا دی جائے گی جو پرشاشن نے پولیس کا جم پولیس والے جو اوپر یہاں بجار میں ہیں وہ نیچے آ جائیں کچھ یہاں دیشہ نردیش لگائے جائیں اس کے بعد اگر کوئی ندی میں جاتا ہے تو اس گاڑی کا چلان کیا جائے اس آدمی کا چلان کیا جائے اب بہار کے کسٹمروں نے اگر گلتی کر رکھی ہے تو اس کا کھمی آجا ہم یہاں کے لوگ بہت کریں تو کرپیا کر کے ڈی سی صاحب ایس جیم صاحب سے ایک بنتی ہے کہ کرپیا تھوڑی سی رہا دی جائے آپ کے صدا بھاری رہیں گے